نمشکار بولیے کیا کہنا ہے آپ کو نمشکار جی ہاں یہ جو خدرہ بازار جو ہے ہم یہ امریکہ کی خدرہ ویپار کی بھیمکائے کمپنی جو والمارٹ اور ایسی بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں اس دیش کے اندر گوش آئی ہیں ہم بھارت کے اس وصال خدرہ بازار پر لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں انہوں نے رن نیتی بنائی ہوئی ہے کہ پہلے تو اس خدرہ اپنے بھارت کے خدرہ بازار کو بدنام کرو اور اس کے بعد اس کو سنگٹیت بتا کر کے اس میں جو ہے ویدیسی جو انجی ہے اس کا نیویش کرا دیا جائے اس کے اوپر میں چار پنکیاں کہنا چاہوں گا بگڑ چکی ہے چال ڈال اور بگڑ چکے احمال لوگ تنسر کی خال پر اٹھنے لگے سوال آج نہیں دشمن سے ہمیں نہیں ایران سے خطرہ بنگلا پاکستان سے خطرہ نہیں آج گھولینڈ سے خطرہ جرمن اور انگلینڈ سے خطرہ روسی اور روس چین اور جاپان سے خطرہ نہیں کسی بھگوان سے خطرہ ہم کو بس ڈلی سے خطرہ ڈلی کی بی سے خطرہ سبتہ اور سرکار سے خطرہ ڈلی کے دربار سے خطرہ ڈلی کی قسموں سے خطرہ ڈلی کی رسموں سے خطرہ اور ڈلی کے گھڑنوں سے خطرہ ہم کو ہے اپنوں سے خطرہ اور میں تو ہوں جنتہ کا پھریری چوڑ لگیاں دل پر گہری بھارت کو سونے نہیں دوں گا ماتا کو رونے نہیں دوں گا بھارت ہے بلدان کی دھرتی بھارت ہے بردان کی دھرتی جہن جہن بہت اچھی بات آپ نے کہی یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کیول لبی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کیول لوکل کچھ پریشن ٹیکس لینے کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کبھی جب اپنی پرتیبھا اسے شبدوں کے ساتھ اس مددے کے جوڑتے ہیں تو اس کو بڑا آیام دینے میں کامیاب رہتے ہیں اگلے کالا نمسکار آو بولیے آپ لائے میں جوڑ چکے ہیں کیا کہنا ہے ہلو ہلو آو چلے شاید سکائپ پر بینڈویٹ کی سمجھتا کئی جگہ پر آتی لیکن ہم نئے تقنیق کے آدھار پر لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پر بولنے کا موقع دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آم آدمی ٹی وی پر آکے اپنی بات کو کہے آپ سارے ٹی وی چینلوں پر وہی نیتاو کو آدل بدل کر لوگوں اگر بدل دے چینل کا تو پتہ نہیں کہ چینل آپ کو انسا دیکھ رہے کیونکہ آئنکر تو بدلتے ہی ہیں گیشٹ وہی وہی ادھر ادھر دوڑائے جاتے ہیں اور وہی باتیں آپ گھسی پیٹی سنتے ہیں ہم دیش کے آم آدمی کو اپنے گھر میں بیٹھ کے سکائپ کے دوارا ویڈیو میں آپ کے سامنے پرستود کرتے ہیں اور یہی ہندوستانی جب اپنی بات کہتا ہے تو یہ لابنگ کے آدھار پر نہیں کہتا یہ اپنے پارٹی کے نیتی نردھارن کے آدھار پر نہیں کہتا یہ اپنے دیش کی بات کرتا ہے اور اس لئے بھلے کبھی کبھی تقنی کی کوئی سمشہ آتی ہو ہم سکائپ کی ویوستہ ہر ہندوستانی کے لئے جاری رکھتے ہیں اگلے کولا نمشکار نمشکار جی بولیے آج میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی جل پر وار کرنا چاہیے جو راجعہ سوا کے اندر اتنے ادھوپتی بیٹھے ہوئے ہیں امبانیوں امبانیوں بنسلو سندلو جندلو کوئی بھی ہو ان کو نکال کے بھار کرنا چاہیے جو چھوٹے ورک ہیں جو چنام نہیں لڑ سکتے ہیں ان کو راجعہ سوا بھیجنا چاہیے اور یہ ہی کانو بنائیں گے اور یہ یہ بنائیں گے تو اپنے فیور کا بنائیں گے اور یہ یہ گریب جنتہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے یا اپنے ورک کے بارے میں سوچیں گے بڑے اچھی بات آپ نے کہی کہ جو نیتی نردھارن کرنے والے ہیں وہ کیول بڑوں کا سوچت ہے جس گاندی جی کا نام لے کریں سرکار چلتی ہے حالانکہ گاندی جی کا نام لینے والے ان کے ہی آنویایوں نے ان کے ویچاروں کی حد سب سے زیادہ کی ہے لیکن گاندی جی نے کہا تھا کہ نیتی نردھارن کرنے والے لوگوں نے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہے کہ اس نیتی کا پرنام سب سے انتیم ویکتی پر کیا ہوگا لیکن یہاں پر سب سے انتیم ویکتی کا ویچار نہیں کیا جاتا ویکتی کے لیے بنای جاتی ہے کہ اس نیتی کا پرنام سب سے امیر ویکتی کو کیا ہوگا اور اوہ پرنام بھی فائدے میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو فائدے میں بدلنے کے لیے اس کے پاس سارے پرکار کی شکتیاں ہے اس کے پاس دھنبل ہے اس کے پاس راجنیتک بل ہے اس کے پاس لابنگ کرنے کے لیے تمام سارے طریقے ہیں اور بکنے والے کو خریدنے کا بھی اس کے پاس بل ہے اس لیے گاندی جی کا نام لے کر چلنے والی سارکاریں سالوں سے سوطنطرہ سے لے کر آج تک انتیم آدمی کا ویچار کر کے نیتی کو نردارن نہیں کرتی اگلے کھولا نمشکار بولیے شدہ ہاں اوکے ابھی جو ہماری جنتہ ہے سب لوگ بولنے کے لیے اس وقت کی بھی پہ بول رہے ہیں بہت کچھ بولنے کے لیے بول رہے ہیں یہ گلت ہے وہ گلت ہے اور سارکار گلت ہے اور ابھی کرناٹک کے اندر اسی سرکار کو بہپوڑ بہمت سے لا کر کے کھڑا کر دیا تو ہمارے اندازہ سے تو سرکار تو غلط نہیں ہیں ہمارے دیش کی جنتہ غلط ہے بولنے کے لیے کچھ اور بولتی ہے اور کرنے کے لیے کچھ اور کر کے دکھلاتی ہے کیا اس میں کیا بول سکتے ہیں کیا کئی سے یہ لوگوں صدار سکتے ہیں اپنے آپ کو بیعاپاریوں کو خود کو یہ دوسرے کو ہی دیں گے بیدیشیوں کو ہی اتنی زیادہ دیش سمیہ تک یہ لوگ بھارتی ہیں گلام رہے ہیں کی گلامیت ان کے سر پہ چڑھ کر کے بول رہی ہے اور نہ ہی یہ اوپر اوٹ کر کے کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے دیش کو صدار سکتے ہیں ورنے لیے کھالی یہ لوگ بولیں گے اور بولنے کے بعد سے چپ ہو جائیں گے کوئی بھی سرکار آوے کتنا بھی ہم کو کچھلے کچھل کر کے مرنا پسند کریں گے اوٹ کر کے کھڑا ہونے کے لیے سدرسن نیوز ایک اکیلا کیا کرے گا کسی بھی آدمی کے لیے سدرسن نیوز ایک اکیلا کیا کرے گا سب کو اوٹ کر کے کھڑا ہونا پڑے گا اور سرکار سے جنگ لینا پڑے گا تو جاگر کہ ہم لوگ صحیح سلامت صدریں گے اور ہمارا دیش صدریں گے جائے ہند جائے بھارت ہنیواز ہم جانتے ہیں کی اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن کسی بھی وشے کی شروعات کسی اکیلے نے کرنا چاہیے اور لوگ کرے ہم چوب بیٹھے یا ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ ہم شروع کریں گے ہمارے ساتھ اپنی آپ کارواہ بنے گا کیونکہ سچائی کے رہا میں ساتھی ملنا اتحاس بتاتا ہے کہ ایسے ہوتا آیا ہے اور ہم تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو اس کی نیتی بنتی ہے وہ اشارہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور ہم اس دشاہ پر چل پڑتے ہیں اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں ہمشکار سر بولیے ہاں میں تک مرپ سام ممگا ہی بول رہا ہوں سر ہاں جس دیش کی راجنیتک سوچی بیدیسی ہو اور انگریجوں بھارت چھوڑو نہیں انگریجوں بھارت توڑو کو نہارہ لگانے کو مجبور ہو جس دیش کے ارث ساتھیوں کی سوچی سک کے دائرے میں ہو جو شاہ سن اتنے سمیہ سے انہاز رکھنے کے لئے کوڑی سٹوریج پھل سبجو رکھ رکھاؤ کی بیوستہ کے لئے بیدیسی کمپنیوں کو ہمانتریت کر رہی ہو جس سے دیش راجنیتک طور پر تو کیا سانسکرٹک طور پر بھی گلام ہو جائے گا دیش کی دیش کا چال چریتر چہرہ بزل جائے گا بھارت کی گلی محلنوں تک چاول آٹا انپڑوں کو کمپیوٹر تو تُو نے دے دیا لیکن تھکا ہرہ بھارت جب گھر آتا ہے تو بھگل کی دکان سے ایک روپے کا تیل اور پچاس پیسے کی چائک پتی سے پرتی دن چلنے پر بھیوست ہے یہ فڈی آئی والمارٹ اس چریتر کی بھیوستہ کو تحس نیس کرنے پر بھیوست کرے گا کسانوں سے کسانوں کے کیمیکل کا پریوک کروا کر زیادہ سے زیادہ فصل اپنے طریقے سے کروائے گا ایک طرف جہاں آرگینک بستوں کا پرچنان بڑھ رہا ہے بھارت کیمیکل کھانے پر مجبور ہوگا پہلے کسان کو فائدہ ہوگا انتدوگتوہ کسان کو بیدیسی سوچ میں کام کرنے کو مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ لانے لے جانے رکھ رکھاؤ گی بیوستہ بیدیسی نیانترہ ہوگا یہی کیا بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی کر چکی ہے راجہ مہاراجہ سوتے رہے دیس گھلام ہو گیا ایک سوز دیس کو تب بدل گئی جب دیس ہار کر کلنگکت ہوا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ پورے دیس کی تقدیر بدل گیا وہی آناج بٹ رہا ہے وہی کسان کٹ رہا ہے کسان بھندہ تو جوان سر کٹانے کو مجبور ہے راج نیتک آئی پی ایل چل رہا ہے راج نیتک آئی پی ایل چل رہا ہے راج نیتک آئی پی ایل چل رہا ہے نمسکار دھنے بات واہ کیا کیا باتیں کولر کہتے ہیں اور کتنی اچھے چترکوں کے ساتھ ویشیو کو آگوی بڑھاتے ہیں اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار میں گڑے سکرما باشی سدھانگر سے بولا ہوں آج آپ دیش میں پندہ روپے کا ایک بطل پانی مل رہا ہے آج آپ دیش میں پانی ریموٹ سے چلتا ہوں اور نیت چینل بڈیش سے چلتا ہوں اس میں یہ دی آئی کا دیش کو بیٹ ڈالیں گا اور جس دیش کی جلتا سلا پہ بگ جا رہے اس دیش کا کیا ہوگا بھوانی مالک ہے جائن سب نمسکار اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمسکار بولیے میں آدھر شکل میں ہوں بینہ سے میرا بات میں ہے کہ ایف ڈی آئی اتنا افیق نہیں کرے گا بھارت کو کیونکہ چھوٹے لوگوں کو اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ چھوٹے دکان در اپنی جگہ پر رہیں گے اور جو بڑے مال ہیں وہ اپنی جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑھے گا چھوٹے دکان یہ اکلا اتنا ستائی ہے اس کو ڈیٹیل میں اگر ہم کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں جو بات ابھی کولر نے کہی کہ آپ نے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیا دوسرے ہاتھ میں سمارٹ پون دے دیا کہنے کے لئے تو آپ نے وائی فائی کا نیٹورک دیج بھر میں کھڑا کر دیا لیکن پیٹ بھرنے کا نیٹورک کتنا ویک ہو گیا ہے کہ بگل کے دکان سے روپے کا تیل اور پچیس پیسے کا نمک لانے کے لئے بھی وہ مجبور ہے یہ دو پاس روپے کی خریدی والمارٹ نہیں دے گا پھٹے ننگے ویکتی کو والمارٹ کے سٹور میں پرویشی نہیں ہوگا اور اس کے لئے تو یہ دکان جو ہے چھوٹی ریٹیل کی دکان ہے یہی ایک آشا کینڈر ہے کبھی اس کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہے وہ جانتا ہے دکاندار کہ میرا محلے کا رہنے والا ہے اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے اگلے کچھ دینوں تک اس کو مجھے کچھ دینا چاہیے کیونکہ اس کے دالا کو بھی اس نے دیکھا ہے اس کے پتا کو بھی اس نے دیکھا ہے اور اس پریوار کو سالوں سے جانتا ہے تو یہی اس کا ایک طریقے سے انشورنس ہے یا یہی اس کا ایک طریقے سے نمسکر میں سنجیو پاڈیا پسیب مانگال ابڑا سے بولا ہوں بولی ہے ساسن نے لوگوں اور دیش کو لوٹنے کا ایک ساجی رچ رکھا ہے کانگریز کی سرکار نے اپنے نو سال کے کارکال میں دو میڈے اپنے سرکار کے دعو پر لگا کے لی پرمارور رییکٹر کا مددہ اور دوسرا خدرہ بیجار یا بی آئی لانے کا مددہ برمچلانی جو رچھا بھی سے سکتے ہیں کہتے ہیں پرمارور رییکٹر میں بھی داست مندل کھیلوں سے زیادہ گھوٹالا ہوگا ہے اور یہ اپڈی آئی کی معاملے میں وارد بار اس نے امریکی سنصد کو بتایا کہ اس نے اپڈی آئی کی پش میں لابنگ کرنے کیلئے کئی سو پروڑ روپے خد کی یا کس کے پاس گیا یا آج تک بھی نہیں ہو چکا میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کشان اور دکاندار سب سے پتھم لچھ ہیں آج میں ایک ادھار دینا چاہتا ہوں سن 1910 میں مارک 24 ہمارے لگوں کے دورہ لائے گیا آج گاؤں کا کشان کمار گھڑا بنا تھا آج اس کی جگہ بری 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 موشیوں کا بجار ختم ہو گیا باٹا نے اس کا جگہ لے لیا آج اسی تیس خراب ہوتی جاتی ہے کشان بھی ان کے دیرے دیرے غلام بن جائیں گے دی دا پر لگا ہے راش بازی شکریوں کا آوان ہے کھڑے ہو اور اس کا جم کر بی بھولے لوگوں کو تھگا جا رہا ہے لیکن تھگنے کا بی لگاتار جاری ہے